الحمدللہ الحمدللہ اللہ 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 وعدہ لا شریک لہ برادران اکرام ہمارے یہاں جب اگر کسی کی ساکھ کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی اگر میں جھوٹ بھی خوب بول لیتے ایسی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے تو پھر ایمان آتا ہے ایمان سے یقین دلانے کے لئے وہ قسم آتی ہے تو بالکل ایمان سے سچی کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ پہ اور خدا کی قسم اللہ کی قسم واللہ الگ الگ رواج ہے اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو جتنا خدا کی قسم واللہ اور ایمان سے کہتا ہے عام طور سے ایسے ہوتا ہے اتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے کہنے ہی اس لئے پڑتا ہے کہ جھوٹا ہوتا ہے ورنہ کوئی جس کا یقین کرتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں کہنا پڑتا وہ کہتے ہیں مانی چاہتے ہیں ایمان سب سے آسان چیز ہے داؤں پر لگانے کے لئے تو تو گانے دین بخشوا دیں گے اللہ نے تو پیدا کر دیا تھا نا کلمہ پڑھ لیا ہے اور کچھ نہیں تو وہ دائجدار مدینہ بخشوا دیں گے وہ تو پھر سب کو نکال لائیں گے تو وہ ایمان کو داؤں پر لگانے میں کوئی رسک نہیں ہے اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ بہت عام ہے اللہ کی قسم اور خدا کی قسم اور اللہ کھوپ سارے جھوٹوں کے ساتھ اب جو ہر وقت ساتھ بھی نہیں رہا اس کا تو کوئی لحاظ کریں یہ تو ساتھ بھی لگے ہوئے ہر وقت تنہائیوں بھی نہیں چھوڑا تو لحاظ کہاں تک کریں وہاں بھی خوٹوگرافی چل رہی ہے اور ریکارڈنگ چل رہی ہے تنہائیوں میں قانون مقافات عمل ہے وہ ساتھ بھی لگا دیا ہے law of cause and action تو وہ law of cause and effect جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بدلہ ہاتھ کے ہاتھ جو ہے وہ ملتا چلا جا رہا ہے یا فَدُونَهُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اور رشتے لگا دی ہیں وہ قانون چلا رہے ہیں یہ بات نگرانی کر رہے ہیں ہر جگہ لگے ہوئے تو اس کا تو بالکل دل سے ڈر ہی نکل گیا اور کبھی کبھی ہو تو ڈر لیتے اب اس لئے ہر جگہ لگا دیتے ہیں ڈاؤن پر اور اس سے ڈر لگتے ہیں کہ وہ تاقب میں ہے کیا کہ قانون تاقب میں ہے لہو بواقبات اور بیئے اس کے ہر ایک کا تاقب کر رہا ہے اللہ کا قانون اللہ سریع الحساب اللہ بڑی سورج سے بڑی تیزی سے حساب لیتا ہے اب پتہ نہیں قیامت کب آئے گی ہزاروں سال بعد یا لاکھوں سال کے بعد اور تب بھی حساب نہیں ہوگا ابھی جو مڑتے جا رہے ہیں اب زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ قبروں میں بٹھا کر ذرا کچھ ٹنڈے پکڑ لی جائیں گے وہ سوال ہوں کے دو تین بس وہ بھی خالی مسلمانوں ہی سے ہوں گے اس لئے کہ قبریں ان کی ہیں جن کی قبریں نہیں ان کو تو بٹھائی نہیں سکتے قبروں میں کہ وہاں قبروں میں بٹھا کر سوال کر لیں ہندو سارے بچ جائیں گے صاف قبریں ہی نہیں ہوتی ان کی اور وہ فیرون کی لاش جو ہے وہ مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے وہ جہرنم کی آگ یہاں کی قبروں میں تو گھستی ہے کہ خالی مسلمانوں کی ہندووں کی ہوتی نہیں اور فیرون کی لاش رکھی بھی ہے وہاں پر شیشے کے باکس کے اندر اور وہاں پر اگر وہ جہرنم کی طرح سا اگر دور سے دو چار ہزار کلومیٹر سے بھی لپٹ جاتی تو سب بھس ہو جاتا وہ لاش ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہے اور قرآن نے تو کہا کہ صبح شام آگ کو ان پر پیش کیا جاتا ہے اس فیرون پر بھی ساتھیوں پر بھی وہ وہاں انہیں مچنیاں کھا گئی انہیں تو وہاں سمندر کے اندر باقی جتنے ساتھی تھے صبح شام آگ جہنم کی پیش کی جاتی ہے اور اب کی بات ہے یہ یہ بات کے لئے نہیں کہا ہے اس لئے کہ فرمایا کہ اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر ان سے کہا جائے گا جب حساب کا دن آئے گا قیامت آئے گی کہ اب چلو تم اصلی عذاب میں جو زیادہ سخت ہے اب یہ تو ساری تصوراتی غلط ہے جو ذہنوں کے اندر ہیں تو تھوڑا سا وہ سوال جواب ہو کے اب چھٹی قبر کے اندر اب قیامت کب آئے گی تب ہوگا حساب تو تو سریول حساب کیسے ہوا بڑی جلدی حساب لینے والا تیزی سے تھوڑا تو کہتے ہیں بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تو حساب تو بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز ہر ایک کا چل رہا ہے ہاتھ کے ہاتھ زہر کھا کر دیکھیں فوراں اثر اسی وقت اسی سکنڈ کوئی ڈنک مارے بچوں اسی سکنڈ اثر ہوتا تو فوراں ہے ہاں وہ ریزرگ میں رکھ لیا جاتا ہے اب جتنی بھی بے دیا دیا کریں ریزرٹ ہاتھ کے ہاتھ ملتا ہے ریزرگ میں رکھ لیا جاتا ہے اکھٹا کرتے رہتے ہیں پھر جو گھڑا بھر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد لے آتے ہیں سامنے یہ محلت دی جاتا ہے ملتا فوراں ہے ہر عمل کا ہاتھ کے ہاتھ اکھٹا ہوتا ہے یہ قارون مقابعت عمل law of cause and effect اب جو ہر وقت لگا ہوا ہے اس کا لحاظ ختم ہو گیا تو اس لئے وہ خدا کی قسم بلہ اور ایمان سے اچھا قرآن کی نہیں کھاتے جھوٹی قسم ہوتا ہے یہ کہ جب اور دلالہ ہوتا ہے کوئی جھوٹ بلنا ہوتا ہے خوب اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں ان کا کلام پاک کی قسم کھاؤ اب ڈر رہے ہیں اس نے کہا انہا اس کی نہیں کھائیں گے اللہ کا کلام ہے اس سے واسطہ نہیں بڑھتا کبھی کبھی آیا یہ تو رکھا رہتا ہے سمال کے پھر عدد سے تھوڑی دیر کو کبھی کبھی لے لیتے ہیں وہ پھر رکھ دیتے ہیں ہر وقت ساتھ تھوڑی لگتا ہے تو یہ اس کا طرح سب احترام لحاظ یہ درد زیادہ پڑ گیا جو ہر وقت ساتھ ہے اس کا درد نکل گیا یہ عجیب منٹینٹی جو ہر وقت آ دے یہاں تو ریکارڈنگ چل رہی ہے وہی سارے بدلے دے گا اور اس سے ڈر نہیں رہے ایمان کو داؤں پر لگاتار لگا رہے ہیں اور اللہ کو بھی لگا رہے ہیں یہ ایمان جب یہ سمجھ لیا کہ وہ تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ایمان ہو گیا اب ایمان والے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ جب تک علم نہیں آیا صحیح معلومات نہیں ہوئی اس وقت تک تو ایمان کا پتہ ہی نہیں چلے گا تمہیں کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے یہ علم کے مرکز سے جتنے دورے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہو گئے قل لم تؤمنو ان سے کہو نہیں ہو ایمان والے ولیکن قولو اسلمنا مسلمان کہتے رہو اپنے آپ ولما یدخلل ایمان فی قلوبکم ایمان تو دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا بھی انٹر بھی نہیں ہوا ہے مسلمان کہلاتے رہو بہت سخت الفاظ ہے اور ہر ایک سمجھ رہا ہے ایمان والے ایمان یہ عام کا حصہ ہے یہ عمل والے ایمان اندر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا یہ دونوں قرآن شریف نے کل دی جگہ نہیں کہا خالی ایمان کے اوپر تمہیں بڑھا دیا جائے گا یہ دونوں ایک دوسرے کے یہ ایسا ایک سکے کے دور ایمان کا پتہ چلتا ہے عمل سے کہ ایمان تھا یا نہیں تھا ایمان ہوگا تو عمل جتنا ہوگا اتنا عمل ہوگا اور جتنے عمل میں کمی ہوگی اتنا ہی ایمان نیچہ ہوگا اور ڈاؤن ہوگا اور کم ہوگا اور ایمان کی کسوٹییں دیئے قرآن نے ایمان ہے یا نہیں سب سمجھیں نہیں ایمان والے اپنے آپ فکے ایمان والے یہ تو ٹیسٹ دیئے ہیں قرآن نے کسوٹیا دیئے ہیں انتم العلون انکنتم مومنین سب سے اوپر ہوگے تم اگر ایمان والے ہو یہ بھی نہیں کہا بہت پکے ایمان والے ہو تو سب سے اوپر ہوگے ہے یا پر سب سے نیچے سب سے دلی قرآن نے وعدہ دیا وعدہ کیا پاور دیں گے پوری دنیا پر دوسرے لوگوں کے اوپر پاور اقتدار تمہیں دیں گے اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں سے اور جنہوں نے عمل بھی کیے اس کے عمل بھی کیے کا مطلب یہ کہ وہ ایمان کا ثابت ہو جائے عمل سے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین میں پاور دے کے ایمان کی تو قسوٹیاں خود قرآن میں دے دی یہ کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ایمان سامنے اگر وہ ریزلٹ نہیں آرہے جو قسوٹیاں جو دی ہیں قرآن نے وہ سامنے نہیں آرہا ہے تو پھر اس کو توچے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے اور ایمان کے مطابق ایمان نظر آتنا چاہیے ایمان نظر نہیں آتا عمل کی شکل میں نظر آتا ہے تو یہ پوری سوسائیٹی پورا معاشرہ پورا سماج بدل جانا چاہیے جتنا بدلتا چلا جائے گا اتنا یہ معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ ان لوگوں میں ایمان ورنہ چاہے جتنے دعوے کرتے رہے اپنی دبان دیں اللہ کا وعدہ قرآن نے کہا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ تمہاری جیسے وعدے تھوڑی ہیں جگہ جگہ کہا فرمایا کہ وَمَنْ عَوْفَ بِعَدْهِ مِنْ اللَّهِ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے وعدہ وفا کرنے والا یہ اللہ کو کیوں کہنا پڑا کہ اللہ سے لاف نہیں کرتا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں وعدہ وفا کرنے والا یہ ان لوگوں سے کہنا پڑا جو ہر سے ہر لگاتار وعدیں توڑتے ہی رہتے ہیں تو بار بار یاد دلائے کہ تمہارے جیسے معاملہ اللہ کا نہیں ہے ہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان لانے والوں کو پاور دیں گے اور سب سے اوپر لے جائیں گے اب ہر ایک یہاں پر تو دیڑھ اور اب لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لانے والے ہیں دنیا کے اندر اور اللہ کا وعدہ ہے ساتھ تو اللہ کا وعدہ اصل میں یک طرفہ نہیں ہے مشروط ہے کنڈیشنل اوفو بیہدی اوفی بیہدی کو کچھ عہد تم نے ہم سے کیا ہے یہ ایمان کا نام لیتی ہے اللہ کے ساتھ کچھ عہد ہو گئے تو عہد تم نے ہم سے کیا ہے تم اسے پورا کرو اوفو بیہدی کو جو میں نے تم سے کیا پھر اسے میں پورا کروں گا یہ دو طرفہ ہے یک طرفہ نہیں ہے کہ خالی دعویٰ ہو گیا کہ ہم ایمان والے اب اللہ جو ہے وہ پورے ہی نہیں کرتا وعدہ اپنے کہ پہلے تمہیں کرنا ہوگا تم نے جو عہد کیے پہلے انہیں پورا کرو پھر ہم میرا عہد پورا ہوگا اس کے بعد جو تم سے کیا ہے وعدہ میرا پورا ہوگا جب دو پارٹیاں آپس میں کوئی سعودہ کرتی ہے لین دن اس میں جس کی ساکھ خراب ہوتی ہے پہلے اس سے پورا کرائے جاتا ہے کہنا مال بھیج دو پہلے پیسے ابھی نہیں دے سکتے کہ پیسے لے کے مٹ جائیں گے ساکھ خراب جس کی ساکھ اچھی ہوتی اسے دے آتے ہیں کہ بھیجوا دینا وہ ایسی دوسری طرف سے ہوتا ہے کہ جس کی اچھی نہیں ہوتی کہتے ہیں پیسے دے جائیے پہلے آدھے آئے لگا باقی آدھے بھی جب آ جائیں گے تب بھیجیں گے ساکھ اچھی ہے تو کہتے ہیں پیسے کون مانگ رہا ہے آپ سے آپ جائیے کترے بھیجنا ہے پیسے کون مانگ رہا ہے یہ ساکھ کی بات ہے تو اب آپ کی ساکھ ایسی ہے کہ اللہ نے کہا پہلے آپ پورا کریں ابھی پاور کیسے دے دیں تمہاری ساکھ ایسی ہے ہی نہیں تو پورے کرو قوموں کی قومیں گزر گئیں اس سے پہلے بہت جھوٹے وعدوں والی نسل انسانی کے اندر تم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو ایمان کے ساتھ وعدہ شروع ہو جاتا ہے اب آپ کی مردی کے سوا زندگی نہیں گزرے گی اور ایمان کیا ہوتا ہے وہ عمل سے نظر آ جانا چاہیے تو تم اپنا حصہ کرو تو پورا اللہ کا وعدہ بھی آ جائے گا پورا ہو جائے گا پہلے کیسے دیں دیں تمہیں ساکھ ہو گئی خراب جن کی ساکھ اچھی تھی ان کی زبانوں سے نکلتے بات ہو جاتی تھی پوری وہ ان کی تھی جن کی تھی کبھی اچھی یہ ہے ایمان کا حال اب قسم کھاتے ہیں قرآن کی نہیں کھاتے کہہ رہے کہ اب در لگتا ہے قرآن کی نہیں کھائیں گے قسم نہیں کھاتے کہ قرآن قسم کہتے کسے گواہی قسم کا مطلب ہے گواہی گواہی میں پیش کر رہے اب قرآن کی قسم جھوٹی نہیں کھا رہے وہ عدالتوں میں اس لئے تو اللہ کی قسم نکلوائی جاتی تھی وہ قرآن رکھا جاتا تھا اور گیتا ہندووں سے کہیں گیتا پہ ہاتھ رکھ کے کھو سچ کروں گا اور اس سے کچھ تو درہ لحاظ کرے گا حالانکہ اس کی بھی کھاتے آدالت میں تو وہاں پر بھی درہ دل سخت کر لے سمجھتے ہیں یہ ہے کہ اس کی جھوٹی نہیں ہوتی اس کی بھی دن رات جھوٹی گواہی ہے دن رات ہے یہ قسم گواہی ہے وہ کہتے ہیں گواہ کو شہید کہتے ہیں شہید معنی ہے گواہ شہید معنی ہے وہ نہیں جو قتل ہو گیا ہے مارا گیا اس کو شہید اس لئے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ اس نے تو اپنی زندگی سے گواہی دے دی زندگی اس نے نجھاور کر دی زندگی لگا دی اس سے بڑی گواہی اور کوئی ہوئی نہیں رکھتی اس لئے ہوتے شہید کہتے ہیں یہ ہے آخری درجہ کا سچا گواہ اس کا نام شہید رکھا گیا گواہ ایسے ہی شہید یا شاہد گواہ کو کہتے ہیں تو گواہی کا مطلب یہ نہیں ہے خالی کہ کوئی کسی جگہ موجود ہو اور مو سے ہی کچھ کہے عمل کو بھی گواہی کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ پیچھے پڑ گئی وہ عورت جس کے گھر میں رہتے تھے بچے غلام تھے وہاں پر اور پھر بڑے ہوئے جوان ہوئے وہ وہاں کی عدید مصر جس کے گھر میں غلام تھے اس کے عورت جہے وہ پیچھے پڑ گئی اور ایک دن اس نے دور زبردستی بھی کرنا چاہیے تو یہ پیچھا چھڑا کر بھاگے اس سے دروازے کی طرف بھاگے وہ پیچھے بھاگ رہی تھی اسی وقت اس کا شوہر جو ہے وہ داخل ہوا وہاں منسٹر تھا مصر کے اندر اور اس کے ساتھ اس کے ایک اس عورت کا ایک رشتے دار بھی تھا اس وقت اتفاق یہ دو لوگ گھر میں داخل ہو رہے تھے یہاں یہ دوڑ لگ رہی تھی دروازے کی طرف چھٹک گئے دونوں اس عورت نے الزام لگایا پوراں رخ بدلہ اس نے میں کہا کہ یہ میری عزت پر حملہ کر رہا تھا حضرت یوسف نے اپنی سفائی پیش کی وہ تو بچپن سے کردار جانتے تھے اپنی عورت کا بھی کردار جانتا تھا خوب اچھی طریقے تھے سے جانتا تھا کیا ہوا ہوگا کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ لیکن اب یہاں پر سامنے سے تو الزام ہے دو طرف سے واقعہ نہیں معلوم تو وہ جو ساتھ میں تھا اور اس عورت کا رشتہ دار اس کے شوہر کے ساتھ میں جو داخل ہو رہا تھا اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں یہ چیک کرو کہ یہ جو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یہ جن کے یوسف کی کدھر سے پھٹے ہوئے ہیں آگے سے یا پیچھے سے دور دور سوئیے کر رہے ہوں گے تو آگے سے پھٹے اور اگر یہ عورت ہی خالی پیچھے کرنی تو پیچھے سے پھٹے اسے چیک کر لو قرآن نے وہاں پہ الفاظ استعمال کی ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِحَا اور ایک گواہ نے اس عورت کے گھر والوں میں سے گواہ ہی دی اب وہاں موجود تو تھا نہیں وہ اسے گواہ کا ہے قرآن میں تو گواہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں موجود ہی ہو جو کچھ وہاں پر عمل تھا وہ عمل کیا ثابت کر رہا ہے اس کے کچھ نشانات اگر چھوٹے ہیں تو اس کی گواہی وہ عمل خود گواہ تھا اور اس کو زبان سے بیان کرنے والا ایک دوسرا گواہ تھا تو یہ عمل اپنے عمال جو کچھ کرنا ہے یہ گواہییں ہوتی ہیں یہ سب گواہی ہیں وہ جب ریکارڈنگ لائی جائے گی نا پوری زندگی کی جتنی ریکارڈنگ ہو رہی وہ کیمرے چل رہے ہیں ہر وقت کی سب چیزیں وہ گواہی میں آگئی تو وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ گواہ تھا وہ گواہی آگئی سامنے ہر عمل اپنی جگہ پر گواہ کھلاتا گواہی یہ اپنے آپ میں گواہی ہوتی ہے اب قرآن کی گواہی کی بات سنی قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی مت ماننا غور و فکر کرنا سمجھنا عقل کا استعمال کرنا ایک جگہ نہیں بہت بار بار کا بہت کا اور یہاں پر یہ کہا جائے کہ نئی خبردار عقل استعمال مت کرنا قرآن کے معاملے میں تو یہ قرآن کی گواہی یہ قرآن کو استعمال کیا جھوٹی گواہی میں یا سچی گواہی تھی یہ نہ معلوم کتنی جھوٹی گواہیاں ہیں جو چل رہی ہیں روز قرآن کے نام پر آپ مو سے یوں نہیں کہتے قرآن کی قسم مو سے اس پہ درہا ڈرتے جھوٹ بولتے ہوئی تو قرآن کی قسم قرآن کی گواہیاں دن رات جھوٹی چل رہی ہیں خاص خواص کی بھی عام لوگوں کی بھی سب کی بات یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ حق کے لئے شاہ سچے گواہ بن جاؤ سچے گواہ شہداء بالقسط سچی گواہی دینے والے بن جاؤ اپنے عمل سے اپنی زندگی سے پھر مو سے کہنا ہی نہیں پڑے گا نہ اللہ کی قسم کہنا پڑے گا اور نہ قرآن کی قسم اور نہ ایمان کی قسم کسی قسم کی ضرورت نہیں پھر ایک ساکھ ہوگی اب ساکھ نہیں جب ساکھ تھی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے دو نسلوں پرانی بات ہے تب تو بہت عام تھی لیکن اور اس کے تھوڑوں دنوں بعد بھی کہیں کہیں جھلکیاں مل جاتی تھیں کہ یہ غیر مسلم کسی سے خفا ہوتے تھے کوئی بے ایمانی کرتا تھا کوئی مسلمان تو سارے میں شور مچاتے تھے مسلمانوں کے جھوٹ بول لائے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہتے ہیں مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا ہے اس کا شور مچاتے تھے یعنی مسلمان تو بول ہی نہیں سکتا جھوٹ بات یہ عام تھی اور اب یہ دنیا میں کوئی نہیں کہتا مسلمان ہو کر جھوٹ بول لائے کوئی غیر مسلمان تو ہوتا ہی جھوٹا ہے یعنی جو دینوں میں لوگوں کے ہیں اب تو یہ ہے تصور بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ ساکھ ختم ہو گئی ساکھ گر گئی ایمان کہاں ہے ساکھ گر گئی ایمان تو ساکھ کوئی اونچہ کرتا چلا جاتا ہے ایمان ساکھ اس لئے کہ ایمان تو ہے ہی وہ جو ہر وقت یہ احساس دلا دے کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ چیزیں ہوتی چلی جائیں جس سے ساکھ خراب ہو جائے اب نہیں ہے تو پھر ساکھ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے اور پھر اتنے ہی تھوڑی ستا ہے ہوگا کیا کیسے ایمان اچھا کیسے میں نے تو کچھ ٹیسٹ بتا دیئے یہ ٹیسٹ نہیں ہے ریلٹ تو کچھ دنوں میں نکلتے اب شروع کر دیں ابھی جم جانا تو اگلی دن سے تھوڑی آپ کی بسس بن جائیں گے کچھ دن لگیں گے لیکن بتا دیا کہ کرنا کیا تھا ہاں ایمان والے کون ہیں جب یہ کہا نا کہ ایمان تو دلوں میں انٹر بھی نہیں ہوا ہے تو کہا کہ ایمان لانے والے تو وہ ہیں کہ جو جب ایمان لائے جب انہوں نے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی بات کی اس کے بعد شک نہیں آیا پھر دل میں ایک سیکنڈ کے لئے بھی کہ اس راستے سے ذرا سا ادھر بھی چلے جائیں یہ راستہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں تھا پھر شک نہیں آیا اور لگا دیے اپنی جانے اور مال اللہ کے راستے کے اندر پھر یہ ہے پہچانی ہے اپنی طرف کام ہے ریزلٹس تو آئیں گے تھوڑے دنوں کے بعد مجھے ایک بچی نے فون کیا بھی پرسو رات کو لیکن انکل پہلے تو ہم مسلمانوں کے اسٹیٹیوشن وہاں مسلمان بہت تھی بچیاں وہاں جس اسٹیٹیوشن میں پڑھتے تھے اب آگئے یہاں ڈیلی میں ڈیلی میں ایمیٹی میں اب وہ ایمیٹی بہت ہائی فائی بڑا ہی مانٹ جگہ ہے ڈیلی میں اب وہ پہلی مرتبہ اب یہ احساس ہو رہا ہے ہمیں تو کچھ معلوم نہیں چند مسلمان ہیں باقی سب غیر مسلم ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم اب پہلی بار یہ احساس ہو رہا ہے کچھ معلوم ہونا چاہیے تھا کچھ ہدا ادھر سے سوال آتے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں ہر ایک ہر چیز کو ٹھیک کہتا ہے ہمیں لگتا ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن ہم سمجھا نہیں سکتے ہم صرف مو سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط اور یہ ٹھیک ہم کچھ بتا سکتے نہیں سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پھر اس نے کہا کہ ابھی سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ خدا ہے بھی کے نہیں ہیں وہاں تو سب میں یہ مسلمان و غیر مسلم ہو سب میں ایسی بات چلتی ہے ہم تو یہ بھی نہیں سمجھا سکتے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا بیٹے کب جانا ہے واپس کل صبح یہ بات فون پہ تو نہیں ہوتا یہ فون پہ کہہ یہ آ رہا ہے میری سمجھ میں کہنے لگے اور نے کہا جب بلو کی تب بھی کم سے کم دو گھنٹے لگیں گے ایسا نہیں کہ پندرہ منٹ پہ چھٹی ہو جائے پھر کریں گے بات بیٹھ کر تو اس نے کہا اچھا میں اگلی چھٹیوں میں آؤں گی تو اور بھی اپنی فرنس کو لے کر آؤں گی سب کے ہی پریشانی ہے یہ مسلمان پہ اب یہ شک جو ہے کم سے کم اپنے شک کو اس نے بتا تو دیا تو وہ اس ماملے میں تو سچی ہے اور اس شک سے اسے پریشانی بھی ہوئی تو وہ اپنے ایمان میں ان سے زیادہ سچی ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے ایسا شک ہوتا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس نے اس شک کا اعلان اور اس نے کہا یہ بھی اس کو پریشانی کہ ہے غلط یہ یہ نکلنا چاہیے وہ اپنے ایمان کے ان سے زیادہ پکی ہیں جو سمجھے بیٹھے ہیں سب کہ ہمارا بڑا پکا ایمان ہے اور سچی بات یہ کہ جانتے نہیں وہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے ایمان ہے تو پھر اس کے نتیجے آئیں گے نہیں آتے اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر انہیں بتایا جائے کہ اصل ایمان کیا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایمان نہیں ہے تو نہیں ایمان تھے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں وہاں شک کا تو سوال ہی نہیں ہم یہ جانتے ہیں غلط چیزوں پر قائم ہیں اور ریزلٹ نہیں نکلتے تو اس سے بے پرواہ ہیں تو یہ اس سے زیادہ بری حالت کہتا ہے کیونکہ تو پھر اسلام ممکن ہی نہیں ایمان لانے والے تو وہ ہے کہ پھر انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا ایک دفعہ راستہ پہچان لیا وہ پہچانا ہوا کسی کے بتائے سے نہیں چلے گا یہ الگ الگ امام الگ الگ شیخ الگ الگ حضرت تو الگ الگ راستوں پر لے کر جا رہے ہیں ان کا سب کا احترام کیجئے لیکن چیک کرتے رہیے آپ کے پاس قسوٹی ہے اللہ کا کلام اسے چیک کرتے رہیے جہاں کچھ مختلف بات ہو وہاں اسے چھوڑ دیجئے وہاں صحیح راستہ لیے اس قسوٹی کو میں جانے دے ہاں سے نہیں تو سب الگ الگ راستوں میں ہر ایک کہہ رہے ہیں ہمارا راستہ سچا اور پھر اگلی بات بھی تو آگئی نا سلط میں خالی ایسی تھوڑی اور ہی زبان ہی چلی نہیں ہمیں امیان میں شک نہیں عمل سے محلوم ہوں گا نا کہا کہ وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے جانوں اور مالوں کو اللہ کے راہ میں لگایا ہے کہ نہیں لگایا ہے یہ ہے یہ تو وہ ریزلٹ جو ملیں گے وہ بات کو یہ پھر کسوٹی ہے صرف ایسے ہی نہیں دعویٰ نہیں ہمارا راستہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ باقی سب غلط راستے پہ جا رہے ہیں تم نے اپنے جانوں اور مالوں کو اللہ کے راستے میں کھپایا ہے یا نہیں کھپایا ہے سب ہی ایمان ورنہ نہیں ہے یہ تو صاحب کہہ دیا کونہ نہیں اس کے بعد ایمان ہے اس کے بغیر نہیں تو ایمان کی خالی دعائییں دینے سے نہیں چلے گا کام کہ دعائیاں دیتے رہیں اور اپنے آپ کو پکا ایمان لانے والا سے پہلی چیز جاننا ہے وہ علم ملے گا آپ کو وہاں سے جہاں صحیح حالت کے اندر ہے اللہ کے کلاب سے اور پھر اس راستے کے اوپر چلیں اور پھر یہ شک دل میں نہیں آئے کہ یہ فلان حضرت تو یہ کہہ رہے تھے یہ یہاں پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ پھر گیا ایمان اس کے مقابلے میں پھر کسی کے نہیں سنیں گے پھر اس کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے اس راستے پہ جانے کی تفصیلات اور کوئی واضح کر دے تو شکریہ ان کا احسان مان ہے اس راستے سے ہٹانے کی کوئی بات کر رہا ہو اور کہے کہ یہ صحیح تھا تو پھر شکریہ کہہ کے ان سے ان سے کہیں آپ اپنے راستے پر جائیے ہمارا تو یہ تو ابھی تو پہلے تو اسے دیکھیں کہ جو سب اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں اور سب کی نجات جو ہے وہ پکی اللہ نے تو گھروں میں پیدا کر دیا مسلمانوں کے گھروں میں اب ایسا ہوا کہ پابند ہو گیا اب تو ان سب کو جنت جنت میں ڈالنا ہے اب تو اس کے حاصل جوزے بات نکل گئی یہی تو یقین دلائے گیا کہ قرآن کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہتا کہ ایسے بخش دیے جاؤ گے ایمان والوں نے کہا جا رہا ہے تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا یہ سمجھ رکھا ہے تم جو ایمان لانے والے اپنا کہتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں جب تک ہم ٹیس پورا نہیں لیں گے کہ تمہارا ایمان کے دعوے میں سچے تھے یا نہیں تھے تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا آپ کو یقین دلائے جاتا ہے کلمہ بڑا تھا اس لئے ملے گا داخلہ آپ کو یقین دلائے جاتا ہے کہ وہ گوائیاں دیں گے وہ شفاعتیں کریں گے بزرگان دین اور جہاں پہ یہ لکھا ہے بزرگان دین شفاعتیں کریں گے وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ سارے نبی ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہم تو گناہ گار ہیں حضرت ابراہیم ہاتھ اٹھا لیں گے ہم گناہ گار ہیں حضرت آدم ہاتھ اٹھا لیں گے حضرت نوہ ہاتھ اٹھا لیں گے حضرت عیدہ موسیٰ یہ سب گناہ گار نکلے اور اولیاء اللہ سب شفاعتیں کر دیں گے یہ سب گناہ گار نکل گئے وہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا لیں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب کو لے جائیں گے جب سب کو لے جائیں گے تو پھر یہ کس کی کریں گے اور فرشتے کس کی کریں گے شفاعت یہ تو بڑے تعداد ہیں اپنی جگہ قرآن کہتا ہے کہتا ہے شفاعت ہو کی شفاعت حق ہے مہندر لذی اشفاؤ اندہو اللہ بیضنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا اب اذن کسے سمجھتے ہیں آپ وہ اذن تو آپ کے ذہن میں وہ ہوگا نا وہ لڑکی سے اذن لیا جاتا ہے نکاح کے بعد سب سے اعداد نام یہ آتا ہے اذن آپ کے سامنے بولی میں ساری صفاظ سارے الفاظ کے معنی انسانوں کے لئے ہوتے ہیں تو کچھ اور وہی اللفظ اللہ کے لئے ہوتے ہیں تو کچھ اور ایمان والے کو کیا کہتے ہیں انسانوں کو مومن اللہ کا نام کیا ہے مومن سورہ حقشل میں بہت سے نام بتائیں اللہ کے اس میں تھے ایک نام قرآن نے بتایا اللہ کا ایک نام مومن مومن اللہ کا نام ہے قرآن شریف میں اب آپ اللہ پر ایمان لائے تو مومن ہوگے اللہ کے چیز پر ایمان لائے اللہ کیسے مومن تو اللہ کے مومن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ کے مومن ہونے کا مطلب ہے اللہ کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں مومن انسانوں میں سے ہوتے ہیں وہ ان کو امن دیتا ہے یہ اللہ کے مومن ہونے کا مطلب ہے وہ ان کو امن میں لے آتا ہے پیس میں شانتی میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہے اللہ کا مومن ہونا ایک معنی نہیں ہے دونوں کے قرآن کہتا ہے مکر و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین انہوں نے مکر کیا فریب کیا و مکر اللہ اور اللہ نے بھی مکر کیا تو اللہ نے بھی نوز باللہ فریب کیا جب اللہ کی طرف لفظ مکر انسانوں کی طرف لفظ مکر آتا ہے تو ہوتی ہیں وہ غلط چالیں اور اللہ کی طرف جب مکر آتا ہے تو پھر اللہ کی تجبیریں جو ان چالوں کا جو جواب دیتی ہے وہ مکر انسان کا مکر الگ ہے اور بخری لفظ قرآن کے لئے قرآن میں اللہ کے لئے بھی آیا ایک ہی آیت کے اندر ہے وہ اور مانے یہ ازن کے بھی الگ مانے یہاں لڑکی سے ازن لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی فلاں سے اس لڑکے سے یہ اتنا مہر ہے تمہیں رشتہ قبول ہے اب اس نے چاہے سر ہلا دیا چاہے موہ سے کہہ دیا قبول کا ازن لے لیا کچھ ہم نے سوال کیا تھا بتاؤ قبول ہے اس نے جواب دے دیا اللہ کے ازن کا یہ مطلب نہیں ہے نہیں تو اللہ کے مومن ہونے کا مطلب بھی وہی رہ جائے گا جو آپ کا ہے اور اللہ کے مکر کرنے کا بھی نوز اللہ وہی ہو جائے گا جو انسانوں کا ہے اللہ کے ازن کا مطلب بھی الگ ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ ان کو بخش دیجئے ہمارے ہیں اس نے ازن دے دیا کہ ہاں جاؤ بخشا وہاں اجازت نہیں ہے ازن کا مطلب ازن کا مطلب قرآن میں ہر جگہ حکم ہے اے اللہ کے ازن کا کوئی پتہ نہیں کھڑا سکتا سوائے اللہ کے حکم کے یہ تھوڑی کوئی ان سے اجازت دے کہ صاحب یہ درہ سا قانون بدل دوں یہاں پہ اللہ نے اذن دیا نہیں دیا کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے اذن کے وہاں پر اذن کا مطلب ہوتا ہے ادھر سے حکم ادھر سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ انہیں چھڑوا دیجئے اذن دے دیجئے انہوں نے کہا اچھا دے دیا قبول ہیں اللہ کا حکم اذن کا مطلب ہے ہر جگہ قرآن شریف میں ہر آیت کے اندر اللہ کا جن کے لئے حکم ہوگا ان کے لئے اس کو عونل کرنا ہے اس کو عزت دینا ہے اپنے کچھ بندوں کو انہیں کھڑا کر دیتا ہے کہ اچھا تم شفاعت کر دو اس کو کرنا تھا پار ان کا مرتبہ پڑھانا تھا ادھر سے بڑھانی تھی کہ تم کو اپنی مرضی سے نہیں کریں گے یہاں تو سب کا یہ ہے کہ گارنٹی کہ یہی کر دیں گے یہ پار لے جائیں گے اور یہ پار لے جائیں گے حضرت ابراہیم نے تو بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلا دی تھی اس لئے کہ یہ محسوس ہوا یہ خیال ہوا کہ اللہ کا حکم یہ آ رہا ہے تو دنیا میں جو سب سے عادہ عزیز تھا پھر وہ نے نظر ہی نہیں آیا اللہ کی محبت کے آگے اس لئے تھا ان کا یہ مقام قلیل اللہ اس لئے بنا تھا مقام تو اللہ والے تو ان سے نفرت کریں گے بیزار ہوں گے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف دندگی گداری ان کی شفاعت کریں گے ورنہ وہ اللہ والے ہی نہیں ہوئے اگر ان کی محبت آگئی دل میں اللہ کے مقابلے میں تو اللہ والے ہی نہیں ہے پھر وہ اللہ والوں کے دلوں میں ان کی محبت ہی نہیں ہوگی اس لئے سے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کیا ہے جن کے لئے جن کو وارڈر لائن کیس ہوں گے اور اللہ کا حکم ہوگا ان کو کچھ کا مقام اور عزت بڑھانی ہے تو اللہ حکم دے گا کہ تم ان کی شفاعت تو شفاعت ہو جائے گی یہاں میں پھر دوبارہ دورہ ہوں زبان سے ایمان کہہ دینے سے ایمان نہیں آتا اور پھر ایمان کو داؤں پر لگاتے رہی یہ سب پار ہو جائیں گے ایمان کو داؤں پر لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ایمان تو ساکھ بناتا ہے زبان سے نگلی بات اور پھر ہٹل ہو گئی ایمان ہوتے ہی انہی لوگوں کے اندر پہلے تو جانیے ایمان کیا ہے اور پھر اس کے بعد شک نہیں آئے دل میں دوبارہ پھر پلٹ کر نہیں دیکھیں پھر یہ خیال نہیں آئے کہ اب زندگی کے اندر یہ باقی جیئے کیسے دے دوں ساری یہاں پر تو لوگوں نے بتایا سنتے رہتے تھے کہ فلا جگہ ایسا ہوا کہ بچارہ ایک کسی نے یہ کہہ دیا اس سے بیٹھا بیڑی پیرا تھا ایک بات کہہ دی کہ اس سال وہ تمہاری مدد فلاں کرتے تھے اس سال شاید نہیں کر سکیں ادھر گھرے ہوئے بہت ان کے اسی وقت اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہارٹ فیل ہو گیا تو اتنا مجبور تھا بچارہ کہ یہ خیال یہ خبر سنتے ہی ہارٹ فیل ہو گیا تو ایسے لوگ موجود ہیں بچارے ضبورت مند اور یہ معلومہ کہ انہی کی لوکیلٹی میں بہت مالدار ہیں مسلمان اور ایسی فیملیز کی جو دیندار فیملیز ہیں وہ زکاة نہیں دیتے ایمان کدھر سے آ جائے گا ایمان تو وہ ہے کہ جہاں پر پھر تمہارے جان اور مال اجازت دے دی ہے اللہ نے اپنے اوپر خرچ کر لو لیکن اصل میں اس کی ہے کسی کسی موقع پر اپنا مت سمجھنا اور جتنی اللہ کے دین کی ضرورت ہو اللہ کے راستے میں جسی جگہ پر ضرورت ہو وہاں دے دو جان اور مال یہ تمہاری دنیا ایمان تو تب ہے جب تمہیں اس بات کا یقین ہو اس سے لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں نہیں آگے آنے والی زندگی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اتنی لمبی ہے جب اس کا مقابلہ کرتے رہو گے تو یہ زندگی محسوس ہی نہیں ہوگی چاہے بیس سال تکلیفوں کے گزرے وہ تکلیفوں کے پتہ ہی نہیں چلیں گے نکل گئے اس زندگی سے مقابلہ کریں جب تک اس سے مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر یہ تکلیفیں دیتے رہیں گے شیطان بہکاتہ رہے گا ایمان نہیں آئے گا دل مضبوط ہو جانا چاہیے اس بات کے لئے اللہ کی محبت کے اندر کے ہمارا سب کو چھسکا اور پھر اس نے یہ اس نے خود اس کی رحمت ہے اجازت دی کہ اس کے فضل کو اپنے اوپر بھی خرچ کرلو لیکن جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں یہ دل میں نہیں آیا ارے زکاة دینے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ زکاة تو دے چکے اب ہمارے اوپر کیا بچا زکاة دینے کے بعد بھی بہت سے سوال ہو جائیں گے خالی زکاة ہے جنہوں نے نہیں دیا تو وہ تو ایمان لانے والوں میں گنے ہی نہیں جائیں گے وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھاتے ہوں زکاة تو نہیں دے رہے وہ تو گنے ہی نہیں جائیں گے جو ادا کر دیتے ہیں اگر پڑوں سے بھوکا رہ گیا تو پھر ایمان نہیں ہوا یہ تو یہ فتوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمارے مفتی کچھ بھی کہتے ہیں ان سے کہا گیا کہ ظاہر پر فیصلہ کرنا اس لیے وہ کرتے ہیں لیکن یہ ان سے بڑا مفتی کون ہے جنہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بچا اگر پڑوں سے بھوکا رہ گیا زکاة تو سب سب دے چکے تھے دے چکے ہو گئے یہ بھی دیکھنا تھا ایسی اور بہت سیزی مدانی ہیں جو کرنی تھی زکاة دینے کے باوجود کرنی تھی اس لیے کہ وہ مال تمہارا نہیں تھا اپنے اوپر بھی خرج کر لو اصل میں تو اللہ کا تھا اور اگر یہ تو سودہ تھا کہا اپنے جان اور مال بیٹ چکے ایمان لانے والے تو وہ ہیں اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے تو جب جس کا سودہ کر لیا وہ تمہارا ہے کب اور اگر اپنا سمجھ لیا تو پھر سودہ کینسل پھر سودہ کیسے بچا پہلے تو صحیح جانیے صحیح علم آجا ہے اس کے بعد صحیح ایمان پیدا کیجئے یہاں دنیا میں یہ تو دنیا کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں سرگولندی حاصل ہوگی اور پھر بہرحال یہاں سے پھر آگے وہاں پر جائیں گے وہاں کی جنت پر جا سکیں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح بات جاننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کا ایمان جا ہے وہ روز پر روز بہتا چلا جائے بارک اللہ علیہ وآلہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم